موسیقی ہم نے بتا نہیں کیا ہو گیا ہم کسی کام والی جگہ پر ہیں دو منٹ کا بھی اگر ہمیں فارغ وقت ملتا ہے ہم فوراں سے موبائل سے اور یہ تو ہم اپنی بات کر لی یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے خطرناک ہے یہ چیز ان کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے والدین کے لئے چیز بہت زیادہ علامنگ ہے کیونکہ اب بچے ہمارے جو ہیں کتنے وہ ایسے آنا شروع ہو گئے ہیں بچے باکٹ میں کہ نہ وہ موبائل کے بغیر کھانا کھاتے ہیں نہ وہ موبائل کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو ساتھ ان کو موبائل چاہیے ہوتا ہے پھر میں ایک ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ کوویٹ کے ٹائم میں جب آن لائن کلاسز کا آغاز ہو ان کے سکرین ٹائم وہاں بھی بڑھ گیا جہاں ایک زانب وہ بچے انٹرٹینمنٹ کے لئے اس سکرین ٹائم کو بڑھا رہے تھے اپنا وہیں پہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اب ایجوکیشن میں بھی ان کے ساتھ کمپل سے لگے کہ آپ نے بھئی اسی پہ کرنا ہے اور اس وجہ سے بچے کیا ہمارے جو اب کے بچے ہیں وہ تو آؤڈور گیمز اور جو چیزیں ہم نے بچپن میں انجوائی کیا ان کو مس کرتے ہیں وہ ان کے لئے ہے ہی نہیں موبائل فان سے زیادہ کھیلتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں جیسے فیصل نے کہا کہ جب کوویٹ آیا تو سب کچھ اور بدل گیا یعنی موبائل فان کا استعمال اور ہو گیا کہ آن لائن کلاسز ہیں تو بچوں نے موبائل میں لگے رہنا ہے اس کے دعویٰ میں نے کچھ مائے ایسی دیکھی ہیں جن کو بچے جو بلیک میل کرتے ہیں کہ امہ اگر موبائل نہیں آپ دیں گے تو نہ تو ہم سوئیں گے اور نہ ہی ہم کھانا کھائیں گے میرے اپنے گھر میں ہی سوچ لیں سمجھ لیں آپ کی سمجھ لیں نا آپ سوچ لیں تو اس سب پہ ہم بات کرتے ہیں کلینکل سیکالوجسٹ امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہے امرین اسلام علیکم بڑا اہم یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے کیا اثرات ہوتے جا رہے ہیں بچوں پہ خاص طور پہ بڑی شکایتیں لے کے آتے ہیں میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے مائے کہتے ہیں میرے بچی کی آنکھوں میں درد ہو رہے تو چھوٹی سی بات ہے کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ کتنا سرورہ بہت زیادہ دیکھیں ویسے بھی کوئی چیز ایکسیسف کرنے سے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوئے جاتے ہیں سکرین ٹائم پری کوویڈ ارہ میں ریسرچز بتاتی تھی کہ صرف ٹوینٹی منٹس ہونا چاہیے بچوں کے لیے ورنہا ان کی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ لگ ہو جاتی ان کی اے سے اور ٹوینٹی منٹس اب سوچے ٹوینٹی منٹس میں شاید وہ ایک کارٹون سیریز بھی نہیں دیکھ ساتے پہ کوویڈ کے بعد ریسرچز ہوئی ناو دیکھنے کے آن لائن کلاسز ہوتی ہے پہ سٹل فورٹی منٹس سے زیادہ ایک وقت میں بچے کو ہمیں لیپ ٹوپ مبائل یا کوئی بھی سکرین نہیں دینا چاہیے ایون بیگ ایک سائکولوجس میں تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ فورٹی منٹس بھی ساتھ نہیں ہو بہتا بریکس ہو کیونکہ آپ کے مائنے ایک اور ویلمنگ سی چیزیں آپ بہت ساتے ایمپلسی ہوتے ہو بکس ایک ٹچ پہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پہرنٹس سے بچہ گئیس ہائیپر ایکٹیو ایمپلسیو اس کو فورٹن سے ایک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اچھا مرین جیسے ہم اکثر میں یہ عام مائیں جو کس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اس لحاظ سے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ چاہے ایک سال کا ہے ڈیڑھ سال کا ہے دو سال کا ہے وہ پہلے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتی ہیں بچہ رو رہا ہے فورٹ موبائل دے دیا بچہ چھپ ہو گیا بچہ کھانا نہیں کھا رہا فورٹ موبائل پہ دکھا دیا لیکن پھر بعد میں وہ خود پریشان ہوتی اس چیز سے ان ماں کے لیے آپ کیا سجسٹ کریں گی اگر بچہ رو رہا ہے آیا انہیں آپ رونے دیں ایک ٹائم پہ خود ہی چھپ ہو جائے گا یا اس کا کوئی متبادل بھی ہے سب سے پہلے تو پانچ سال تک ہوتی ڈیولپمنٹل ایج اس میں آپ جو عادت ڈالوائیں گے نا پوری زندگی وہ چلے گی پھر آپ آگے ہم سے شکایت کرتے کہ یہ یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے پھر آپ نے وہ عادت ڈالوائی ہے فزیکل ایکٹویٹی بچوں کے لیے بہت زادہ امپورٹن دے لائکیو اولا دی منشن بچے کو سکرین ٹائم سے زیادہ اگر آپ فزیکل ایکٹویٹی میں انڈلج کریں اس کی اگر آپ جائیں کھلے بہنو بائیوں کے ساتھ کھلے محولے میں کھلے 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 یا ادھر ایکٹویٹیز کریں کہ کبھی کبھی رونا اگر آپ رو کے فورن سے چیزیں دے دیں گے تو بچے سکھے کہ اچھا میں روں گا تو مجھے چیزیں مل جائے گی اور یہ ریپیٹ کرتا رہے گا یہ پورا ایک سکیجول بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں آپ کو بچے کو رونے دینا چاہیے اس کو یہ میسیج نی جائے کہ میں روں گا تو مجھے چیز مل جائے گی ہم ہمیشے چاہتے ہیں الٹرنیٹ میں کہ بچے کو بولے کہ آپ ایک کام کریں ہم آپ کو یہ ایکٹویٹی کرواتے ہیں ساتھ انڈلجو ٹائم دے بچوں کو آج کل کے پیرنٹس ٹائم دیتے ہیں بچوں کو میں اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ ہم نے بچوں کی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ بات کر لی ان پہ کیا سیکولوجیکل پریشر پڑتا ہے ان کی آنکھوں کے ثرو وہ پہ بات کر لی اور ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بات کریں یہ جو پیرنٹھوڈ سائکولوجی بن چکی ہے کہ یہ لو اور میری جان چھوڑو اتنا زیادہ انڈلز کر لیا ہے پہلی چیز دوسری چیز بچے جو بڑا کرتا ہے وہ ہی بچہ دیکھتا ہے وہ ہی کرتا ہے اب سوری ٹو سے موبائل جب ابو آ کے یوز کریں گے گھر میں آفیس کے بات اور وہ لگے میں اس پہ وہ ہی دیکھ رہا ہے وہ ہی کر رہا ہے ہمارا بچوں کے ساتھ ٹائم جو کالیٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے والدین کو اس پہ تو زورہ تھوڑی سی سرونش کریں بلکل دیکھیں ایک طرح سے آئی انڈرسٹان ڈہ ابھی دونوں میل فی میل ماں باپ دونوں جاپ کر رہے ہیں دونوں کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں پہ دائٹ ڈہ دوزن مین جب تک آپ سے کامفٹیبل ہوکے آپ کو اپنی بولیوں کے بارے میں اور ابیوز کے بارے میں تب تک نہیں بتائیں گے جب تک وہ آپ سے کامفٹیبل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو اپنے بچپن کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور یہ assurance کب ہوگی یہ discussion رات کو سونے کے بارے تو نہیں ہو سکتی ہے یا ف پ hat دیکھتے دیکھتے تھوڑی نہ ہو سکتی ہے یہ تب ہو سکتی ہے جب ساتھ میں ڈینر کرے آپ لنچ کرے ایک ساتھ ایک ساتھ ڈسکشن کرے کہ اوکے I had those bad times too تم بتاؤ اور بچہ پر trust کر کے آپ سے شیئر کرے گا اچھا مرین ایک اور چیز ہے ہمارے ہی سوسائٹی میں یہ بھی بہت علمی ہے کہ ہم ہی کہتے کہ جیسے فیصل نے ذکر کے ماں باپ جو کرتے ہیں بچہ دیکھتے ہوئے وہ ہی کر رہا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی شاید گروومنگ یا ان کا بروٹ اپ ہی ایسا دیتے ہیں کہ بچہ اپنے پیرنٹس پر اس لحاظ سے اعتماد نہیں کر پاتا اور اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی اور ہے یا کوئی اور جس کے ساتھ میں یہ چیز ڈسکس کر سکوں آپ میری بات سگری کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ چیز زیادہ ہوتی جاری ہے جسے آپ نے کہا اممہ بھی جاپ کری اببہ بھی جاپ کر رہے ہیں دیکھیں سٹرک پیرنٹنگ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتے ہیں کہ بچہ is not comfortable talking to the parents and everything وہاں پر بہت زیادہ ایک پرائیمری کیر گیور کا رول ہونا ضروری ہے لازمی ہے بیس تھیگ ہے کہ وہ پیرنٹس ہی وہ پرائیمری کیر گیور ہو جس سے وہ بات کرے جس سے وہ بات کرے جس سے وہ بات کرے جس سے وہ کامفٹیبلی بکیس بی نوہ داری پیرنٹس کبھی اس چیز کو نیگیٹیبلی نہیں لیں گے رائیت پر اینی ہاؤ اس بچے میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ سپریس کرنا سیکھیں ورنہ دے کے سپریس کریں گے آگے چل کے وہ ٹراؤما بن جائے گا ٹراؤما بنے گا مجھے امرین اب والدین کو امیوں کو ابووں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک تو کالیٹی ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے اور دوسرا آپ ان کو موبائل میں جھونک رہے ہیں اور وہ بچہ اب وہ بچہ ہے وہ یوں رکھ کے تو کرے گا نہیں بچارے کے اتنا سا آرم ہوتا ہے اس نے یوں رکھنا ہے ایسے اس کی شوائیں کتنی ڈسٹرپ کر رہی ہیں کون کون سی سائیکولوجیکل ڈیزیزز میں ہمارے بچے اتنی ارلی ایج میں آ سکتے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈیسورڈر میں آپ کو بتاتی ہوں نیورو ڈیولپمنٹل ڈیسورڈر جس میں ایڈی ایش ڈی ایل ڈی آٹیزم وغیرہ بھی آتا ہے اس سکرین ٹائم سے وہ چیز ٹرگر ہو جاتی ہے جسے فور اگزامپل اگر بچوں میں ایڈی ایش ڈی کے چانسس ہوتے ہیں یا کچھ تھوڑی سے ایش ڈیس ہوتے ہیں سکرین ٹائم کی وجہ سے وہ مائلڈ ایڈی 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 سیویر ایڈی 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 کی تحت سامنے آتا ہے پھرکس ایمپلسیوٹی تو ہوتی ہے ایمپلسیوٹی اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے کیا آپ شکرین ٹائم مینمم دہ کھرکس سف پانچ منیٹ کا دین فورچر لگئے اگر آپ کو رکھنا ہے تو پھرکس یہ چیز ہے ٹرگر کر جاتی ہے آپ کو اور پھر آپ کو چھوڑی طرح ہے کہ مجھے فورن سے یہ ساری چیز ایک کلک میں یہاں سے گلاس چلا جائے ایک کلک میں گلاس آ جائے اچھا اعلام می ایک ایک ٹیز میں بھیکنائی چاہوں گا اچھا امریم دیکھیں اسی ایش ڈی شکے ایشو یہ ہے کہ جی موبائل پہ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے کیونکہ اب ٹی وی بچھے ہیں نا اتنے شوقش نہیں دیکھتے اب تو ہمارے پاس وہ گازٹس آگئے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس نیٹ فلکس سے لے کہ یوٹیوب سب ہمارے ٹیلیویزن سکرین پہ ہے تو کچھ hacks تو ہو سکتے ہیں نا کہ وہی چیز بیکاوز کڈز آر نوٹ انٹو دس کے آپ کس چیز پہ دیکھیں کڈز آر انٹو دس کے آپ کیا دیکھیں تو تھوڑا سا اگر سائیکالوجی کے لیے ان کے ساتھ کھیلا جائے وہ لیکن یہ کیا ہے تو چھوٹی اس کے لیے ناٹا اس کو وہ دیکھو ٹی وی پہ آرہا ہے نا تو آپ ان کو پہلے تو وہاں شفٹ کرائیں تاکہ ان کا جو دیکھنے کا ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا کام ہو اس طریقے کی کچھ چیکس ہو سکتی ہیں دیکھنیٹلی کہ دسٹنس آئے کا بہت زیادہ امپاکٹ ہوتا ہے آپ کڑیب سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی وہ آئیسائیت لیمیٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سبا ہوتکے ایکسرسائز کرنا چاہیے آپ کو دور دیکھنا چاہیے بہت ساری چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ سکرین ٹائم کو آپ آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں فیمیلی کے ساتھ بھلا بیٹھے پینٹنگ کرے ساتھے مدر بھی پینٹنگ کرے بچے کو مسک کرنے دے یشیلی مدرز یا پیرنس ہاں پینٹنگ کریں گے تو ہمارے گھر کا فرش کھڑا بھجائے گا لیٹھے گا لیٹھے گھر کا فرش کھڑا بھجائے گا لیٹھے گا کچھ سال کے بعد آپ یہ میس کریں گے جب بچے آپ نے روم میں لک لگا کے فون پر بات کر رہا ہوگا تو آپ کو ہی ہوگا کہ ہم چھلو سے اس کی گھروں میں گیا ہم چھلو سے اس کا سمحول دے دیتے کلرنگ، ڈرائنگ، یہ ساری چیزیں پلیڈو رکھے، وارٹ فائٹس کرے میں تو کہتی ہوں کیرم کھیلے کیرم کھیلے، لودو کھیلے اچھا لاثر دن having the Ludo star لودو گھر پہ کھیلے ٹھے کیمیرین بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے آنے کے لیے ٹائم دینے کے لیے اور فیصل وہی بات ہے نا کہ یہ زیادہ چیز ماں باپ پہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو کس طرح مولڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ رو رہے کھانا نہیں کھا رہا تو موبائل دے دو یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مختلف فریقوں سے سکھاتے ہیں جیسے آپ نے بڑی چھ ایکزیمپل دی کہ چھوٹی سکرین سے ہٹ آؤ اور وہ بڑی سکرین پہ جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں بیٹا تم بھی ہمارے ساں بیٹھ کے وہ ہی دیکھو اب ایک بریک لے لیں مان گئی نا پھر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساں پر یہ گا Welcome back کچھ فاربنگ کی بات کر لیتے ہیں اپنا اگھائیں اپنا کھائیں اور کیا آپ کو سبزیاں اگھانے کا شوق ہے یقیناً ہوگا کیونکہ ہر کسی کوئی شوق ہوتا ہے لیکن یہ خواہ سا ڈیپیکلٹ پروسس ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں اگر جگہ نہیں ہے تو بلکل بھی فکر نہیں کریں کیونکہ ساتھی اینکر پیسل کریم کراچی سے چند کلومیٹر دور گئے تھے اور وہ سبزیاں اگھانے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ دیکھئے باغوں میں پڑے جھولے آج ہم ناشتہ کرنا بھولے اب ہم کسی باغ میں بھی موجود ہیں اور جھولے بھی ہیں یہاں پہ اور اگر ناشتہ کرنا بھولے فریش کر لیں واہ کیا بات ہے ویسے ہم نوٹا ویجیٹیرین اور میری اممہ جو ہے ان کی زندگی بھیدھ گئی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سبزی کھا لیا کرو میں نہیں کھاتا لیکن ایک ایسی جگہ پہ میں آیا ہوں جہاں جہاں سبزیاں پھلی پھل ہیں اور یہ ایک شخص نوک آئی ہوئی ہیں اور اتنے بڑے ایریہ سے لے کر ایک چھوٹے سے گملے تک سبزیاں اور پھل اور پودے ہو گئے ہوئے ہیں اب کراچی جو کہ کونکریٹ کا جنگل ہے اس کونکریٹ کے جنگل سے کچھ کلومیٹر دور ہی یہ چھے اکڑ کی زمین ہے اور یہاں پہ ایک شخص کے جو نیچر لور ہے اس نے یہ تمام کا تمام تر کام کیا ہوا ہے اب یہ شخص کون ہے اور جو لوگ رہتے ہیں ہمارے شہر کراچی میں یا پھر صرف کراچی کیوں اب تو ہر شہر میں تعمیرات اتنی ہو رہی ہے کہ وہاں سے ہریالی سبزہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہر شہر میں وہ لوگ جو پریشان ہے کہ ہائے ہائے آج سبزی مہنگی ہو گئے یار آج پھل مہنگے ہو گئے اب ہم کیا کریں تو آپ کچھ نہ کریں آپ یہ گو بی اکا سکتے ہیں آپ یہ یہ مرچ اکا سکتے ہیں اور گو بی اور مرچ کا سالن بنا کے بہترین روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کسی چھوٹے فلات چھوٹے گھر میں رہتے ہیں آپ کے بعد چھت ہے چھوٹی سی اور اگر چھت بھی نہیں ہے چھوٹی سی اور اگر آپ کے پاس چھوٹی سی کیاری ہے اور کیاری بھی نہیں ہے چھوٹی سی اگر آپ کے پاس سہن ہے چھوٹا سا تو آپ اس بڑی زمین سے لے کے اس چھوٹے سہن اس چھوٹی کیاری اس چھوٹی چھت پر کیا کچھ اگا سکتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ توفیق پاشا فارم پر کراچی سے کچھ ہی فاصلے پر وسیع و عریض رغبہ جہاں پہ ملتی ہے فریش آکسیجن اور فریش آکسیجن کے ساتھ ساتھ نیچر کے حسین نظارے میں نے بہت کوشش کی یہاں پہ ایک گلہری ایک دوتا ایک مینہ اکھٹے بیٹھے ہوئے تھے مطلب اتنی ہمانگی کہاں ملتی ہے ہم شاید قدرت سے بہت دور ہو گئے ہیں لیکن آج ہم آپ کو نیا دن میں قدرت کے اتنے ہی قریب لے آئے ہیں تو امید ہے کہ آج کا یہ فریش سیگمنٹ آپ انجوائی کریں گے اتنی فرینڈلی نیچر کے ساتھ اتنا دوستانہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اور کس نے بنایا ہے اب یہ کھیلتا رہے گا اب یہ کھیلتا رہے گا توفیق پاشا صاحب سلام علیکم کیسے ٹھیک ہے خیر اسے پلیز پلیز بیٹھے توفیق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ from the inception یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کب سے یہ تمام چیزیں گروہ کر رہے ہیں is it inherited کیا پیرنٹ سے ہے کیا ہے یہ سارا میرا جو سلسلہ اس گارڈن میں دیکھیں ہم ایچ انسان جو ہے وہ وقت کی جو چین ہے اس میں ایک اک کڑی ہے تو میں بھی اس گارڈن میں بھی ایک کڑی ہوں اور یہ دیفنیٹلی میرے والدین کا شوق تھا اور انہوں نے یہ جگہ لی میں سکول گوئنگ تھا یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے کراچی شہر کے اندر سے اور میں نے اپنی سکولنگ آخری دو سال یہاں سے کی ہے اور مجھے یہ زندگی سوٹ کرتی تھی میں نے رہتا رہا ہے ایک بڑے جگہ سے اور ایک چھوٹے گملے تک ہم کیسے چیزیں ہوگا سکتے ہیں پہلے ایک بڑے ایریا میں چلتے ہیں آئیے جو چلیں ہم ایک ایسے ایریا میں جہاں پہ بڑے پیمانے بے سبجے لگیں سر طعفیق پلیز مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا ہوگا ہے ویسے تو فارم کے سٹائل سے یہ بڑا نہیں ہے لیکن میں نے جو کوشش کی دکھانے کی وہ یہ ہے کہ جس بھی طرح آپ کے پاس جگہ ہو تو اگر آپ کے گارڈن میں تھوڑی سی جگہ نکل رہی ہے آپ کے پاس زمین ہے تو آپ ایک تکڑے کے اندر کیا کیا نہیں اکا سکتے ہیں اور میرے پاس یہاں پہ تقریباً دیکھیں بھٹا لگا ہوا ہے کل ہے یہ گاجل لگی ہوئی ہے پاکچوئ ہے چکندر ہے براکلی ہے یہ مولی اب یہ پک گئی ہے اس میں دانہ لگ جائے گا شکرکندی لگی ہوئی ہے پھول گو بھی ہے راکٹ ہے اور بیچ میں کیکٹس کا پودا ہے پیاز ہے سلاد ہے سوا ہے مرچیں ہیں پالک دیکھیں بہترین پالک ہے سائز دیکھیں پالک فریشنس دیکھیں اور پھر بینگن ہے یعنی آپ کے پاس اگر زمین ہو تو آپ اپنی ساری سبزیاں ہوگا سکتے ہیں ایک منٹ سے بھی کم کے واکنگ ڈسٹنس پہ تقریباً دس سے زیادہ سبزیاں لگائیں یہ بھی ٹماٹر لگا ہوا ہے وہ گوبیاں ہیں کل ہے اور ٹماٹر میرے پاس ابھی تو پھل پہ نہیں آیا ہے انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس میں پھل لگا ہوا ہوگا چار قسم کے میرے پاس ٹماٹر ہیں تو بیسکلی میں نے اس جگہ میں یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین ہو تو آپ کس کس قسم کے سبزیاں جو ہیں اور اگر مثال لے لیں آپ کے پاس اتنی بڑی زگہ نہ بھی ہو آپ کے پاس صرف اتنی جگہ ہو تو یہ دیکھ لیں اس میں کل ہے ٹماٹر ہے گوبی ہے وہ بھی ٹماٹر ہے یعنی ایک اتنے سے ایریا میں بھی آپ چار چھے قسم کی اپنی سبزیاں اگر آپ کے باس چار سوگز کا بنگلہ ہے تو آپ آپ بہت کچھ اگا سکتے ہیں ضرورت ہوتی ہے شوق کی کہ آپ شوق کریں باقی سب خود و خود ہو جاتا ہے تو سر آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جو ایریاز ہیں اس میں اب ہم مایکرو سے مایکرو کی جانب آپ کو لے کے چل رہے ہیں یعنی وہ لوگ جن کی چھوٹی سی چھت ہے جن کا چھوٹا چا سہین ہے چھوٹی سی کیاری ہے وہ کس طرح اگا سکتے ہیں ہائی اب پہلے کہ ہم وہاں پہنچیں ہیں آپ نے اس کو بڑا یونیک سا نام بھی دیا ہے وہ نام کیا ہے دیکھیں یہ میرے والد لفظ استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے بھاجی ٹیبل وہ بھاجی اور ویجٹیبل تو انگریزی کا لفظ ہے تو وہ بھاجی ٹیبل وہ کہا کرتے تھے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ گملوں میں تماتر ہوگی ہوئی ہے یہ بروکولی ہوگی ہوگی ہوئی ہے یہ آئس برگ ہے اوہ واو آئس برگ جو کہ مہنگے مہنگے برگرز میں ہلکا چا پتہ ہوتا ہے یہ بہنگن لگی ہوئی ہے یہ پھر اور تماتر ہے یہ آپ گملوں میں ہوگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بینز ہیں یہ پھلیاں ہیں جی یہ دیکھیں یہ پھلیاں ہوگی ہوئی ہے اس میں ارے ہاں اور یہ پھلیاں ہوگی ہوگی ہے زبردست تو آپ کے پاس اگر جگہ نہ ہو تو کچھ تو جگہ ہوگی آپ کے پاس اب آپ یہ دیکھیں کہ گملوں میں ہم نے چیزیں اگھائی ہوئی ہیں میں یہاں پر یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس گملے ہو آپ یہ دیکھیں میں نے ری سائیکل کیے ہوئے ہیں یہ فروٹ کے پرانے کریٹ ہیں یہ بڑے امپورنٹ چیز ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ پھل لاتے ہیں سبزی منڈی سے کریٹ کے کریٹ لاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں دوسروں میں بھی باٹتے ہیں اس کے بعد پیٹیوں کو پھیک دیتے ہیں لیکن پیٹیوں کا سر ٹوفی کا آپ نے کیا زبردست نوال کیا یہ بتایا اور یہ کیا کیا ہے یہ یہ اس میں مختلف چیزیں ہیں سوا لگا ہوا ہے یہ سوا لگا ہوا ہے میں نے کچھ ٹرائے کرنے کے لیے وہ جو چنا ہوتا ہے وہ لگائے ہوئے ہیں یہ یہ لسن لگی بھی ہے واہ اور لسن لگی بھی ہے ادھر جو پلاسٹک کی کریٹ ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا بند گو بھی ہے پھول گو بھی ہے مولیاں لگی بھی ہیں چکندر ہے پالک دیکھیں بہترین پتے پالک کے اور بڑے ایریا سے لے کے بڑے گملوں میں بھی اوگے میں اور یہ آپ کے گھر میں اتنے چھوٹے پارٹ کی تو جگہ ہوگی بلکل ہوگی بلکل ہوگی صرف یہ کیا ہوگا ہوگا اور یہ اس کو چھٹکے دیکھیں ارے واہ اس کو چھٹکے دیکھیں اس کو چھٹکے دیکھیں اس کو ٹائم کہتے ہیں ٹائم یس یہ گوش کی سیزننگ کے لیے استعمال ہوگا ہے بڑی سے بڑی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹے پارٹ میں آپ اپنا کھانا خود اُگا سکتے ہیں اب وہ لوگ جن کے کیاری ہے جن کے پاس اور وہ یہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا گرے ہیں اور اس کیاری کا ہم کیا گرے ہیں تو اس کیاری میں ہم کوئی فوارہ لگا دیتے ہیں اس کیاری میں ہم کچھ کر دیتے ہیں تو سر یہ ایک چھوٹی سی کیاری ہے اور اگر مرک گرے ہیں تو سر ہم نے کون کون سی اگائی ہوئی ہے سبزیاں اس میں وہ بروکلی لگی ہوئی ہے اس میں مومفلی لگایا ہے پیاز یہ مولی ہے دنیا دنیا ہے اور اسی کے کامبنیشنز دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ لہسن ہے ٹماٹر ہے دنیا ہے اور لوگ بات کرتے ہیں لیکن یہ دیکھی ہے جی یہ ہے پالک ایسی پالک آپ کو کہاں ملے گی او واو اس کو کہتے ہیں ریسائیکلنگ ایٹ ایٹس بیسٹ سر توفیق یہ کیا کیا ہے آپ میں یہ ایک بہت پرانا ساتھ تھا اس کموٹ کا اور ظاہری بات ہے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں یہ توٹ تاڑ گیا تو ہم نے اس سے باہر نکال دیا اور ریپلیس کر دیا نیا والا لگا دیا اب اس میں یہ آپشن تھی کہ اس کو ہم اٹھا کے کہیں پھیک دے تو دم کرنے کے بجائے میں نے اس کے اندر مٹی بھر دی کچھ پودا لگا دیا یہ ابھی ریسنٹلی کی ہے اور یہ انشاءاللہ چھ آنٹ مہینے سال بھر میں یہ بالکل اور گرو کر جائے گا ایسا نیچر لور ایسا گارڈن گروور فروم میکرو لیول اب کیا میسیج دینا جائیں گے اپنے ماحول کو صاف رکھیں پانی بجلی یہ جو وسائل ہیں ان کو سونچ سمجھ کے استعمال کریں کھانا زائع مت کریں دوسری لوگوں کا خیال کریں اور کوشش کریں اپنا کھانا خود ہوگائیں ہاں اپنا کھانا خود ہوگائیں بلکل تینکیو سو مچ سر ایسا بیوٹیفل پلیس اور ہم پہلی مرتبہ نہیں آئیں ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور آپ کے گھر کے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں کریں گے فیلال کے لیے تینکیو سو مچ توفیق پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مجھے اسی بیچ ایک چیز اور نظر آگئی ہے میں کیمرمن کو کہوں گا پیچھے جائیں چلے جائیں کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں گے تو یہ چکو کھا لیں گے جو مجھے ملا ہے ویسے یہ چکو کچھا ہے ابھی پکا نہیں ہے لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ جو مہنگائی کا اکثر رونا روتے ہیں کہ دھنیا پچھلے اپتے اتنے کا مل رہا تھا ابھی دیکھو اتنے کا مل رہا ہے ہم کہاں جائیں گے کیا کھائیں گے ٹیمارٹر اتنے کا مل رہا تھا اب کیا کریں گے میرے خیال سے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے اور فکر کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے ایسے کہ آپ کی فکر اور سوچ بلندیوں تک جائے اب میں اس جھولے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں تک جاؤں گا لیکن میری طرف سے اور توفیق پازہ صاحب کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ اپنا اگائیں اپنا کھائیں اس میسیج کے ساتھ کہ باغوں میں پڑے جھولے اور نہ تم بھولے نہ ہم بھولے جب بھی بات آتی ہے انسان کی صحتیت تو ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ہم بھاگتے دورتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی پوری جسم کا خیال رکھتے ہیں ہم کھانے میں تداء لاتے ہیں انٹرنل ہیلث کا خیال رکھتے ہیں ہم بالوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اپنی سکن کا بڑا خیال رکھتے ہیں آنکھوں کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن وہ جس کو کہتا ہے ایک چیز جس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں وہ بچارے بہت ہیную پہ بچائے نگلیکٹڈ ہو جاتے اور اس حد تک ہم اس کو نگلیٹ کرتے ہیں کہ پھر ڈاکٹرز تک جانے کی باری آ جاتی ہے دانت مسائل بڑھ رہے ہیں ویسے ڈینٹس بھی بڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھ رہے ہیں لیکن دانتوں کی تقالیف جائیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں اور دانتوں میں گمز کی ایشیوز بیٹ بریتھ اور آپ کے مسور کی بیماریاں اور یہ ساری چیزیں ہم کیوں جسم کے اس حصے کو اتنا زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں اس حد تک زوانی کینسر اکثر چالیس سازائیت عمر کے لوگوں کو لاکھ ہو جاتا ہے اگر اپتدائی مرحلے میں اس کی تشخیص ہو جائے علاج کیا جائے تو اکثر یہ قابلہ علاج ہو جاتا ہے بڈ اس کے پرکیشنز بھی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دادوں کو مضبوط سیدمنت کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے لئے بھی کوئی قضائے ہیں اور اس سے بھی زیادہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو نگلیکٹ کیوں کرتے ہیں ہم بیٹ بریتھ کو کیوں محسوس نہیں کرتے اور ہم اچھی سمائل پر کیوں نہیں جاتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سالکہ حاشمی جو کہ ایک ڈینٹسٹ ہے اسلام علیکم سالکہ ہاو ایو ہاو ایو ہاں فائن ہاں کیو سو مچ تو مجھے بتائیں ڈینٹسٹ بھی بڑھ رہے ہیں اکتے سارے لیکن داتوں کے مسائل وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں عام طور پہ لوگ کم شکایت کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں اچھا یوزویلی یہ ہو کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے یا تو ہمارے پاس سب سے زیادہ سکیلنگ کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ایسے سٹیج پر ہیں کہ نہ صرف پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں از او ڈاکٹر یو نو دا مہنت وی آف تو دو وائل کلیننگ is way too much ان کا جو پلاک اکیومیلیشن ہوتا ہے جو پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے جس کو توڑنے میں یا ساف کرنے میں بہت زیادہ مہنت اور جان دونوں لگتی ہے تو آپ نے جیسے کہا کہ کیوں نگلیکٹڈ ہے تو جتنا اب تک میں نے پیشنٹ کیے ہیں یا جو ورک ایکسپیرینس ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں اویرنس نہیں ہے ہمارے ہاں کپڑے پہننے کی اویرنس ہے ہمارے ہاں بال بنانے کی اویرنس ہے ہمارے ہاں خوبصورت گورا دکھنے کی اویرنس ہے لیکن دانت صاف ہونا یا بیڈ بریتھ ہمارے ہاں یہ سکھائے نہیں جاتا ہے کہ جب آپ کے مو سے کوئی سمیل آتی ہے بیڈ بیتھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ اتنا خراب ہوتا ہے کہ آپ کی بات کتنی بھی اچھی ہو سیکنڈ ٹائم کو انسان آپ کے برابر میں بیٹھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا سو ای گیس ہماری فیملیز میں اور ان چیزوں میں اتنی اتنی لیک آف اویرنس ہے کہ لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے دانت اچھے دیکھیں یا ہم صاف رہیں یا ہمارے مو سے سمیل نہ آئیں نہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ ان کو کونسی پرکوشنز لینے ہیں یا کس طریقے سے اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے یہ تو بلکل چھوٹی سی بات سے شروع ہوئی اور یہ آپ کی پرسنیلٹی بیسکلی دیفائن کرتی ہے بیڈ بیڈ ٹھنگ آپ کے دانت جو پیلے ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر جو لوگ سموک کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی ویل سوٹیڈ بوڈڈ کیوں نہ ہو آپ کی جتنی ہائی پروفائل کیوں نہ ہو آپ جو اپنے داتوں کے ساتھ حشر کر رہے ہیں اچھا اس سے کیا صرف جو فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے ٹیت کی سموکنگ سے کیا صرف وہ خراب ہوتی ہے کیا صرف ڈی کلر ہوتے ہیں یا اس کے دیگر بھی اس پر نقصان ہوتے ہیں اس میں بالکل نقصانات ہیں کیونکہ ہمارے داتوں کی سرفیسز ہوتی ہیں اب ظاہر ہے اگر میں وہ ٹرمز بتاؤں گی تو شاید کسی کے سمجھنا ہے لیکن ایک ورڈ ہے انیمل جو سب نے سنا ہے ٹوٹ پیسٹ کے ایڈز میں یا ٹوٹ پیسٹ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے آپ کے جتنی سٹینز آپ کے ناک پہ آتی ہیں اور اگر آپ اس کو صاف کروا بھی رہے ہیں تو بکیز آپ اتنا فریقوینٹلی سکریپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سرفیس کو کہ آپ کا انیمل ختم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے یوزیلی آپ نے دیکھا ہوگا سموکرز کو تھنڈا گرم لگنے کی شکایت ہوتی ہے یا بہت میٹھا کھا لیں تو وہ ان کو کرنٹ ٹائپ کچھ سینسیشن پروڈیوس کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہے کہ آپ کے دانتوں کی جو سرفیس ہے وہ آہستہ آہستہ سکریپ آؤٹ ہونے لگتی ہے اور دیر کمز اپوائنٹ جہاں پر آپ پہ تھنڈا گرم برداشت نہیں کر سکتے آپ کو ایون پھر یہ ہوتا ہے آپ کے مسوڑے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہوتا ہے آپ کے دانت کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر آپ وہی ایمپلانٹ کی طرف یا دینچر کی طرف جاتے ہیں ایک دیوار ہے اور اس پہ پہلے پینٹ ہے وہ پہلے پینٹ خورشتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ سیمنٹ خورشنا لگتا ہے ایک دیواری ختم ہو جاتے ہیں آپ کے برکس ایکسپوز ہوئے ہیں تو بس پھر اس کے بعد ایک چیز اور وہ یہ کہ لوگوں میں اب یہ اویرنس بھی بہت زیادہ دینی ہے کہ جی although it's on a you know مہنگا سائٹ بہت زیادہ بہتر ہے جس کو کہتے ہیں کہ مہنگا روئی ایک بار سستہ روئی بار بار ہمارے یہ اتنے ہماری ویسینٹیز میں ایسے ایسے میں تو دکان ہی کاؤں گا کہ جو جناب علی فنا دندان ساس چینی دندان ساس کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں کتنا حامفل ہے جس جو آپ کا سارا انسٹرومنٹ ہے اس کا صاف کلین سٹریلائز نہ ہونا کتنا حامفل ہے ایسے لوگ کے پاس جانا جو کہ ایک کلینک کھول کے نہیں بیٹھے دکان کھول کے بیٹھے ہیں اچھا ستو جب ہم نے پڑھا تھا یہ like when I was you know under graduating and I was studying اس وقت ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ دینٹسٹ آپ کی میڈیکل کا وہ ایک واحد فیلڈ ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں why ٹی بی کا مریض آئے گا ہپٹائٹس کا مریض آئے گا ٹھیکے even if یہ دونوں نہیں ہیں تو کسی اور طرح کا کوئی بھی کنتیجیس یا کنتیمنیٹنگ کوئی بیماری ہے جیسے ایچ آئی وی ہے ایڈز ہے ٹھیکے تو یہ سب چیزیں like we are working ہم دانت میں کام کرتنے بلیڈنگ ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ اگر کسی انسٹرومنٹ پر بلڈ لگا ہے اور وہ سٹیلائز نہیں ہیں اور پیشنٹ اچ آئی وی پوزیٹیف تھا اور آپ کو بھی نہیں پتا پیشنٹ کو بھی نہیں پتا آپ نے ہسٹری بھی نہیں لی اور آپ نے نیکس پیشنٹ بٹھا دیا تو آپ نے بلا وجہ ایک اچھے خواستے ہیلڈی انسان کو اچ آئی وی لگا دیا ٹھیکے ہمارے گرمنٹ ہسپٹلز میں بھی یہی حال ہے لیکن ایڈونٹ پیپل نہیں ہے باکتے ہیں باکتے ہیں ہمارے گرمنٹ ہسپٹلز ہمارے گرمنٹ ہسپٹلز دوسرا ہے کہ دنٹسٹری کے اندر ٹیکنیکل چیزیں بہت لیکن آپ کالکلیٹ تینجز کیتنا کیا سائز کیا بریجنگ ہوگی تو جو کواکس ہوتے وہ یہ سب نہیں نہیں کرسکتے بکوز ان کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اب جیسے بہت سارے اب تھوڑی بہت آوینیس ہوگئی لوگوں میں تو دے ڈو کم ان دے سیکھ وائٹننگ کروانی ہم نے ہم نے دانت وائٹ کروانے اب ہمیں پتہ کتنی سائیکلز پہ بلیچ جو ہے اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ پیشنٹ جو ہے will suffer from سنسیٹیویٹی بٹ all those people who are not having the degree ان کو نہیں پتہ تو کوئی ایسا ایجنٹ آپ کے دانت پہ لگا دیں گے کہ یا تو آپ ساری زندگی کیلئے تھندگرم برداشت کریں گے یا آپ کے مسورے بالکل جل جائیں گے تو ایسے بہت ساری بے شمار چیزیں فیلڈ میں ہیں اسیلیے آئی 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 ریکمینڈ کہ آپ اچھے لاغے کہ ڈاکٹرز کے پاس جو کوالیفائیڈ ہیں وہاں جائیں اور ایک ہی دفعہ اپنا پیسہ لگا کے اپنی جان چھوڑائیں بکیز دینٹیسٹری ایکسپینسیو تو جو چیز ہے ہی ایکسپینسیو وہ ایکسپینسیو اس کو ایکسپینسیو ہی ایکسپینسیو جو ہے اس پہ جائیں کیوں ہم اس نہج تک کیوں جائیں now i want you کہ آپ educate کریں لوگوں کہ بھئیہ ان کو healthy رکھنا ہے ایک تو صرف دانتوں پہ concentrate ہم کرتے ہیں لیکن دانتوں کے ساتھ ساتھ گمز وہ کتنے ان کی health کتنی important ہے ہم کیا کریں ایسا کہ ہمیں اس خرچے کی طرف نہ جانا پڑے پہلی بات تو یہ کہ this starts from your bچ پر actually usually ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے لیکن mothers کی عادت ہوتی بچہ رو رہا ہے موں میں فیڈر پکڑا دیا بس ہو گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے سارے کیریز کے ساتھ وہ actually mothers کی وجہ سے ہوتا ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اپنے بچوں کو موں میں بوٹل ڈال کے نہ چھوڑے اور اگر آپ موں میں بوٹل ڈال کے چھوڑتے بھی ہیں تو آپ کلین کپڑا یا کسی بھی چیز ہے بچوں کا موں وائپ آف کر دیں اندر ملک پروڈکشن یا ملک جو ان کی زبان پر اکیوملیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا بچہ وہ برش نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے ان کو کیریز ہوتی ہیں ان کے دانت خراب ہوتے پھر ہم تھوڑے بڑے ہوتے بچوں کھوڑا سا اور اوپر کا فیز آتا ہے چھے ساتھ چھوکلیٹ کھلاد لیکن دن میں آٹھ مرتبہ الگ الگ ٹائم پہ نہ کھلا ہے سو دس سم تنگ جو ایک میتھ بنایا ہوتا ہے کہ نہیں الگ الگ ٹائم سے دے دو تو نہیں اصل چیز ہوتی کہ فریقوینسی ماتر کری ہے کتنی دفعہ وہ یہ چیز کھا رہا ہے سیکنڈ اگر وہ دانت کو بھی پتہ نہیں کوئی دیوار سمجھتے ہیں اور ٹوڈ برش کو سمجھتے ہیں ریگمال اور سکر ریگمال لے گے چل میرا بھائی ادھر ادھر گھس 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 وہ گھس جاتے ہیں دانت لوگ کئی بار کہتے ہیں ہم تو کچھ غلط بھی نہیں کرتے لگے وہ overdue کر رہے ہیں تو کہ وہ آپ کے جو پیچھے کے حصے دانتوں کا یا جو بلکل بیک سائیڈ کا دانت وہ تک برش نہیں پہنچتے تو آپ کے پاس canines and all yeah the canines the molars especially تو molars تک نہیں پہنچتا برش یا پھر بیک سائیڈ پہ نہیں پہنچے گا تو آپ اگر چھوٹا head and soft brush لیں گے تو نہ وہ آپ کے گمز کو hurt نہ وہ آپ کے دانت کی سرفیس کو خراب کرے گا اور وہ کلیننگ اچھی کرے گا should we go like reqmal way of doing it you have to go in a circular motion okay so so aap to brush to brudge like exactly and a ایک چیز یہ بھی کہ صرف سامنے دانت ہوتا ہے آپ کے the back side is also very important yeah exactly usually جب patients آتے ہیں وہ e کر دکھاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جب موہ کلواتے تو پیچھے اتنا بڑا پتھر بناوہ ہوتا ہے تو بیسکلی یہی educate کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے دانت صرف یہ چار نہیں ہے یا آٹ نہیں آپ کو پورے موہ کا خیال کر کر نا ہوتا مجھے سال کا یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ ہم بہت زیادہ بیوٹیفیکیشن پروسسس کی طرف بھی جاتے نا ہم سکن ٹریٹمنٹ ان دوسر لگ دانت کے ساتھ بھی یہی کروانے آتے ہیں تو یہ سب کا حق ہے اچھا لگے اچھے لگے آتے ہیں but now the thing is میں چاہوں گا کہ یہ اچھے میڈیوکیٹ کریں کہ بھائی اس چیز کی بھی کوئی لیمیت ہوتی ہے مذب اتنے چھتے نا کرائیں کہ آپ لائٹ چھلی جائے اور بولیں کہ so please go on اچھا ایسا ہوتا ہے and especially people from media میں جب کسی میرے آنسان رہاست دیکھے، ہمیں جب ملتے ہیں ورنید کیوں اس کی کرتے ہیں کہ ہی ایک اور موڈلی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے کھلا نبید خوب ấy نبید کیا جوریہ نبید کیلئی ملتے ہیں، جب کوئی نبید کیلئی کچھ ہیں اس کیوری خوب کو اندازع پر توقیر ہمڈا ہے شبان آپ کو جانبید کیلئی ملتے ہیں صاحب نبید کیلئی ملتے ہیں زیادی نبید کیلئی ملتے ہیں اب پروبلم بتے کہ ہم ہیں ایشن ہمارا جو انڈر ٹون انا وہ اللہ ہی نہیں کرتا کہ ہمارے ہائی دانتوں اور اگر ہم نے سفید دانت رکھ لیے تو ہم بہت برے لگتے ہیں it does not compliment you know تو جب ایک چیز آپ کی سکن ٹون کے ساتھ compliment نہیں کرے گی نا تو آپ بعد میں ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہو کہ آپ نہیں کیا کر دیا میں تو اچھا ہی نہیں لگ رہا یہ کیسے وائٹ ہو گیا جیب سے تو وہ ایکچیلی اثر رکھتے کہ چونگمز کے چھوٹے چھوٹے پارٹس پڑے میں آپ کے موہ میں تو سی اوور ڈوئنگ اینیتھنگ ویل آلویز ہرم یو اگر ٹیتھ وائٹننگ کا ایک پروسس ہے آرٹیفیشل ہے اور زبردستی آپ کسی چیز کو بڑھا رہے ہیں انہینس کر رہے ہیں آپ کو اس کے ہمیشہ سائیڈ افکس ملیں گے تو آپ جب بھی کرواتے ہو یہ تو آپ پرون ہو جاتے ہو تھنڈے گرم کے like i told you before بہت سائے لوگ اتنے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں ہمارے ہیں کہ ہر دو مہینے پر سکیلنگ کرواتے ہیں اگر آپ کو ہر چھ مہینے پر کروانی ہے وہ بھی if needed اگر needed نہیں ہے تو آپ کو سکیلنگ نہیں کروانی ہے یعنی کہ سال کا آپ کی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ نیلیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں سالوں سال پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دانت بھی ان کے جیزم کا حصہ ہے اور کچھ لوگ اتنے زیادہ پروٹیکٹیو ہیں کہ وہ ہر چھ مہینے کے بچے اور دو مہینے پر سکیلنگ پر آ رہے ہیں اور جیسے سکن کے ساتھ ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے اسی طرح داتوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں یہ چٹا فو بیا سے باہر نکل آئے ہیں پلیز سال کا تینکیو سو مچ پورو تائم کامنگ تو دو سٹوڈیوز حقیناً آپ اپنا خیال رکھیں ہر چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی ہر چیز بڑی اچھی اور پرفیکٹ بنائی ہے لیکن اس کو نگلیکٹ بلکل بھی نہ کریں اور اتنا بھی خیال نہ رکھیں کہ وہ اس کو گھز گھز کے سارا این ایمل اس کا نکال دیں ویلکم بیک پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈز کی کمی ہے پلاتفارمز کی کمی ہے لیکن ٹیلنٹ پورے پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا دیارے غیر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے باڈی بلڈر حسنین علی کریمی جن کے پاس مسٹر آسٹریلیا دو ہزار بیس کا ٹائٹل موجود ہے حسنین کریمی پڑھنے کے لیے آسٹریلیا گئے تھے اور مسٹر آسٹریلیا کا عزاز جو اپنے نام کر کے وہ وطن واپس آئے باڈی بلڈر حسنین کریمی اس وقت ہم آسا سٹوڈیوز میں موجود ہے اسلام علیکم حسنین گوڈی مارننگ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں الحمدلیلہ پڑھنے کے لیے گئے تھے اور پھر ایک ٹائٹل زبردست آپ جیت کے آگے دو ہزار بیس میں حسنین سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گی سپورٹس کے حوالے سے کیونکہ میں نے یہ بھی سنیا کہ آپ سپورٹس بورٹ کے ساتھ انٹچ رہے ہیں تو پلیز ذرا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں جی بکوز یہ میری جو وزٹ ہے یہ چیمپینشپ کے بعد یہ پہلی بار مجھے موقع ملے بکوز کوویٹ کی وجہ سے بارڈرز بند تھی تو اس میں کافی لوگوں سے میں ملا تو اوز لکی اناف تو ریچ آوٹ ٹو ڈیرکٹر صاحب اور سارے دوسرے ہائر آفشلز فارم سپورٹس بورٹ تو ان سے جب میں نے یہ باتیں کی اور جو کامن ایشوز ہیں جو ہمارے سپورٹس کی ٹیلنٹ کی ایشوز ہیں اور ساری فرنڈنگ کی ایشوز ہیں تو مجھے کافی پوزیٹیف چیزوں نے بتائیں جو انہوں نے مجھے پولا ہے اس پر اوز درامت بھی ہو جائے تو کافی چیزیں انہوں نے مجھے شیئر کی کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو سولف کریں گے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو ایکسپوزن نہیں ملتا یا وہ کسی اور وجہ سے آگے نہیں آپ آتے اور وہ سارے انہوں نے سسٹمز بتایا ایک پلان بتایا ہے مجھے جو ساری چیزیں نہیں پھر انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ ایس ای باڈی بلڈر ایس ای فٹنس پرسنٹ کیا چیز اس میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے تو ہم ورکنگ آن ڈاٹ انشاءاللہ میں ان کو ایک ریپورٹ بنا کے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے تو میں ان کے ساتھ شیئر کر دینا مطبع آپ نے بھی اسنین کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے آپ کوئی بھی پاکستان کا علاقہ اٹھا لیں کوئی بھی جگہ اٹھا لیں آپ کو ہر جگہ ٹیلنٹڈ بچے بڑے ضرور ملیں گے اگر ہم بات کریں بھی ہمارا ایک سولہ سالہ نوجوان جو ہے اس نے سنوکر میں اپنا نام بنایا پھر ہم لیاری دیکھیں وہاں پر بچوں کو وہ چیز نہیں مل پاتی جو کہ ملنی چاہیے تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں یہ جو سولہ سال کا بچہ احسن رمضان سولہ سال کے بچے کو نوملی پتا بھی نہیں ہوتا مجھے کرنا کیا اور ایس اورریڈی ورلڈ چیمپن میں یہ کہوں گا کہ یہ سنوکر کی دنیا میں نیکس جھانگیر خان بن سکتے ہیں انشاءاللہ سولہ سال کی عمر اس ناثنگ اور اگر یہ سولہ سال کی عمر میں اس نے یہ اچھیف کیا تو اور اس کو سپورٹ مل دے یا ساری چیزیں ہو تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ایسے بے تہاشا جیسے آپ نے ذکر کیا ٹیلنٹ ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل بھی پلیٹ فارم نہیں ہے اگر یہ بات میں آج سے دس پتہرہ سال پہلا کہتا تو بہت صحیح تھا چاہیے اس طرح سے بہت سے چیزیں نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے میکر وی آر وی آر تھرائیونگ اللہ کا شکر ہے کہ ایک لہر آ گئی ایک ریولوشن آ چکا ہے فٹنس کی اندرسیو اور دوسری چیزیں ایسے آپ نے ابھی پتا چلا ہوگا کہ سوکر کی بھی پی ایس ایل ٹائپ کا کچھ ہونے لگا وہ بہت اچھی بات ہے لیاری اس فل آف کرسٹیانو اور رنالڈو سارے بیٹھے ہیں وہاں پہ اور ایسے بہت سے اور لوگ بھی ہیں بہت سے ہماری بہنیں ایم ایم ای فائٹرز ہیں کوئٹا کے اندر ہیں ہمارے دوسرے اسلام آباد میں فائٹرز ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے we just need to divert some attention from one specific sport to other sports تو پھر مزہ آئے گا گھام نہیں لے گیا سب کوئی پتا ہے نام کیا لینا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے مجھے کس سے کیا لیا اچھا سپانسرز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ہمیں سپانسرز کی کمی کا سامنا رہا ہے ٹھیک ہے آسٹریلیا میں بھی آپ نے یہی چیز دیکھی ہیں دیکھیں یہ جو میرا ڈیسیجن تھا یہ میرا اپنا ذاتی تھا مجھے کافی لوگوں نے پاکستانی ہماری جوہاں پر کمیونٹی والے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہاں پر بہت ایکسپینسیو ہے تمہارے کوچز ہیں ساری چیزیں لیٹ اس نو بٹ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بس کسی کا احسان نہیں چاہیے تا اس وقت تو وہ میں نے کر لیا بٹ اگر مجھے آگے جو میرے پلانز ہیں ورلڈ چیمپنشپ کے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اگر اس میں مجھے کوئی میرا ہاتھ پکڑنے کا مجھے آفر کرے گا تو آپ وہ ٹھیک ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک لائف میں چل رہے ہیں اس کے بعد پر آپ کو ایسے لیول پر آنا ہے جس سے آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں اپنی کمیونیٹی کو کریں you need that آپ کو چاہیے کہ لوگ اسوسییشن حکومت جو بھی ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں جس حساب سے بھی اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے صحیح پاکستان نے باڈی بیلڈنگ کا فیچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں بہت اچھا فیچر بہت اچھا فیچر ہے اور جس طرح سے ابھی مجھے کنسنٹ نہیں ہے میں کافی چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہے جو پاکستانی ایتھلیٹ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ کچھ شوز لے کے آنے لگے یہاں پر جو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل لیول کے ایکسپوزر دینے لول ہے اس سے بزنس بھی بہت آئے گا سپونسرز آئیں گے ایتھلیٹس آئے گا ٹیوریزم بھی بڑھے گا تو ڈیفنیٹلی فیوچر اور پاکستان کے اندر ایک سے ایک باڈی بیلڈر ہے ایک سے ایک بہت اچھے ٹیلیٹس آئے گا ان کو اپنی بھی سرف ڈیولیمنٹ پر کام کرنا چاہیے پالش کرنے کی ضرور ہے بلکل دیکھیں باڈی بیلڈنگ it's very good but character building is more important یہ بہت ضروری بات ہے اچھا آپ کے جرنی کے حوالے ساگر ہم بات کر لیں آسٹریلیا آپ گئے کیا پڑھنے گئے تھے اور اگدم سے آپ اس سائیڈ پہ آگے اگدم سے تو نہیں آیا یہاں پہ پاکستان شاک تھا بچپن سے شاک تھا شاک تھا ڈیفنیٹلی ایکسرسائز کرنے کا بچھا پاکستان میں میں کیا کرتا تھا کراچی میں it's not far بولو پہلوان کا کھاڑا ہے یہاں پہ پولو گراؤن کے آگے پیش یہاں سے سٹارٹ کیا تھا and then I did some work in زمزمہ پہ وہاں پہ بھی exercise کی but to australia گیا تو وہاں پہ میں نے ریالیز کیا کہ اپنے پاس time ہے کہ میں اپنے آپ پہ دے سکتا ہوں اور ایک کلچر تھا یہاں پہ اگر آپ ایک کس کوئی bodybuilder آ جاتا ہے اچانک سے تو لوگ اس کو واوا کرتے ہیں بولتے ہیں یار دیکھو کچھ عجیب سری کام کر رہا ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہاں پہ کلچر ہے وہاں پہ ایک ریلیجن ہے فٹنیس اس کلچر ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ وہ لازمی ہے لازمی ہے اس لئے ہمیں اتنا آگے بھی کھیلوں کے میدان میں australia نظر آ رہا ہوتا ہے سپورٹ وہاں پہ بھی کرتے ہیں سپانسر وہاں پہ بھی زیادہ ملتے ہوں گے پھر دیکھیں اسٹرکچر اسٹرکچر ہے نا جب کسی چیز کا بھی اسٹرکچر ہوتا ہے تو پھر اس میں گروہت ہوتی ہے اب یہاں پہ تو کوئی زیادہ اسٹرکچر نہیں ہے دوبارہ میں کہ پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے جو کنٹری اتنے انٹرنیشنل مسئلوں سے آ رہا ہے اور اس میں ہم لوگ پرگرس کر رہے ہیں دوسرے سپورٹس میں بھی تو میں صرف باڈی بلنگ کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے تجربے مت کریں ٹھیک ہے کون سا سپلیمنٹ کھانا ہے کیا کھانا ہے وہ آپ چھوڑ دیں ایک اچھا سا کوچ جس کی مارکٹ میں بھی عزت ہو اس نے خود بھی کچھ اچیف کیا ہو جس کو لوگ عزت دیتے ہو اس کو آپ ہائر کریں اور اس کے بعد جو آپ کا کوچ کہتا ہے وہ کریں اور پھر اللہ عزت دینے والا ہے اچھا آپ نے کوچ کی بات کی کوچ ٹرینرز بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی سپورٹس ووٹ کے جو ہائر منجمنٹ ان سے ملاقات ہوئی ہے گفتگو آپ کی کیا رہی کیا مشورے ہوئے یا کچھ آگے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمارے کھیلوں کے میدان میں بہتری آ رہی ہے انہوں نے بڑی سیمپل سی اور بڑی اچھی بات کی کہ جتنے بھی سارے سپورٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ایتھلیٹس ہیں وہ کلب لیول کے اوپر اس میں پارٹ لیں جو کلب لیول پہ اچھا پرفارم کرے گا کلب ہمیں بتائے گی کہ یہ ایتھلیٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے یا کر رہی ہے پاکستان سپورٹس بورٹ اس کے اوپر کام کرے صحیح ہے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ کرے گی which is fine ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے آسٹریلیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو آپ پنی کلب کیلتے ہیں پھر اسٹیٹ ٹیم جو ہوتا ہے آپ پہ نظر رکھتے ہیں وہ آپ کو پک کرتے ہیں اس میں آپ پرفارم اچھا کرتے ہیں پھر آپ انٹرنیشنل لیگز میں جاتے ہیں اور پھر ٹیم میں جاتے ہیں اچھا حسین ایک اور چیز ہمارے ماشرے میں سپیشلی اگر ہم بات کریں کرکٹ سے ہٹ کے باقی کھیلو گی لوگوں کا انٹرسٹ بھی اتنا نہیں ہے جتنا کرکٹ میں ہے آپ میچ دیکھ لیں اگر کرکٹ کا ماچ ہو رہا ہوتا جگہ جگہ سکریننگ ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ اتنا ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ سب گھر والے بیٹھ کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں اب ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ ایک تفریح بھی ہے اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہمارے ملک میں واپس ہے جس کو اپریشیئیٹ بھی کرنا چاہیے بچ اگین جو باقی کھیل ہیں عوام کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا کہ اگدامات ہو سکتے ہیں دیکھیں گلی محلے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کرکٹ خیرتہ میں نظر آ رہا ہوں بلکل جو انسان دیکھتا وہ ہی کرتا ہے جب ہم بھی بڑے ہو رہے تھا ہم نے بھی صرف کرکٹ ہی دیکھا تھا اور دوسری تو چیزی دیکھیں یہ جو کرکٹ کی بات ہے میں کرکٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں اٹینشن جو ہے وہ ایک نیو کرنسی ہے جہاں زیادہ اٹینشن ہوتی ہے لوگوں کا سارا فوکس بھی دوتا ہے اب ہمارے ملک کے اندر جو انڈورسمنٹ بھی ہے وہ اس میں زیادہ ہے ٹی وی کی اپیرنس بھی ہے وہ بھی اسے سپورٹ کی زادہ ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو دوسرے سپورٹس ہیں اس کے مواقع لوگوں کو دیں فار ازامل اگر اپنے سٹیڈیم بنا رہے ہیں کرکٹ کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں نیکس شاہین بننا ہے یا نیکس بابر بننا ہے وی وانٹ پیپل کی مجھے نیکس جہانگیر بننا ہے یا یہ احسان نمزان بننا ہے ہمیں اس طریقے سے ان کا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا ہوگا اور اگین وہی نا ہمارے ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹیڈ بچے جیسے آپ نے لیاری کا ذکر کیا کہ ہر جگہ رونالڈو ہمیں نظر آتے تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ لیاری میں بہت ٹیلنٹیڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں بٹ انہیں وہ چیز نہیں ملتی کہ وہ انٹرنیشنلی بیٹ کر سکیں بلکل کیونکہ دیکھیں نا ریسورس اب ہر بندہ تو نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہوتی بڑا ریسورس اس نہیں ہوتے اب وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پورا کرے گا یا جا کے ٹریننگ کرے گا اس سیچویشن کے اندر آپ کی جو لوکل سطح پر کلب ہوتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے پر پاس اوپر آتی ہے سیئے اچھا لاسٹ میں جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کریں مشورہ میں یہی دوں گا کہ جیسے میں نے فیل کیا ہے مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو باڈی بیلڈر کی طرح آپ ایکٹ نہیں کرتے اور یوں نو ہماری سوسائٹی میں کانسپٹ ہے چوڑا بندہ اس کی باڈی شوڑی بنی ہو باڈی بیلڈر ہے وہ نہیں دیکھیں پہلے تو آپ کو سب سے زیادہ فوکس یہ کرنا ہے کہ کیریکٹر بیلڈنگ کے اوپر کام کرنا ہے آپ کی باڈی بیلڈنگ سے آپ لوگوں کو تحفظ دیں سپائر کریں آپ ان کو خوف زیادہ نہ کریں پہلا میسیج ہونے چاہیے دوسرا یہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے باڈی بیلڈنگ کا بھی کیونکہ مسل بیلڈ کرنا ہے کھانا پینا ہے ڈائیٹ وغیرہ ساری چیزیں ایک اچھا ریزنیبل کوچ آئر کریں اور بس جو کوچ ہے اس کی بات مانے اور جس میک یور کنٹری اور فیملی پراؤڈ سب اردہ سستان بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ آپ بادشاہوں اور رانیوں کے لباس پہن سکتے ہیں یہ کیسے یہ ہم آپ کو آگے چلکے بتائیں گے لیکن ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے فٹ لگے اور یہ ہمیں بہت زیادہ مدد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ایک بجڈ میں یہ چیز مینیج بھی ہو اور سب سے زیادہ ضروری وہ خواتین جو کہ اس وقت ناشتہ کریں گے وہ یہ چاہتی ہیں کہ اچھا کر دو تین بچے ہو گئے ہیں تب بھی ہم اتنے ہی سلم لگیں اتنے ہی پیارے لگیں آدروائز ہوتا یہ ہے کہ چہرے پہ جھوڑیاں آ جاتی ہیں اور پھر بچوں کے بعد کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے بچوں میں مصروف ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی انہیں ان کا جو حسن ہے وہ ماند پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ ایسا سوچتی ہوں گی تو یہ سب جاننے کے لیے ہم نے مدو کیا ہے موڈل عدکارہ نادیا حسین کو کیونکہ نام نادیا اسلام علیکم thank you so much for your time کیونکہ آپ خود بھی mother ہیں اور نہ صرف mother ہیں ایک entrepreneur بھی ہیں شو بس سے بھی آپ تعلق رکھتی ہیں پہلے تو یہ بتائیں اور خود کو بھی اتنا فٹ رکھتی ہیں اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں باریکم اسلام thank you for having me I think you know کہ یہ چیز ایک انٹرنلی بڑی آپ کے لیے ضروری ہونی چاہیے کہ آپ انٹرنلی اپنے آپ کے لیے کیا آپ کے گولز ہیں اور کیا آپ کی اپنی چوئیس ہے you know like آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بیسز پہ جہاں آپ اپنی ایک کوشش کرتے ہیں کابش کرتے ہیں اور آپ پھر اس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں پھر کیونکہ آپ کی اپنی چوئیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا نادیا ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے فٹ رہنا اور ہم میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک عرصے تک اس چیز کو ذہن میں رکھتی ہیں لیکن پھر زندگی کی معاملات میں اتنی علج جاتے ہیں کہ بھول جاتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آج وہ عام خواتین جو کہ ہمیں کیمرے کے اس پر بیٹھی دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کچھ ٹپس دیں فوراں فوراں والی کہ وہ صبح اٹھ کے کیا کریں رات کو سونے سے پہلے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اپنی روزمارہ زندگی کا حصہ بنائے گے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے دیکھیں فوراں فوراں والی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ all of these things require a commitment اور maintenance ہوتی ہے زندگی بھر کی maintenance ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا کوئی موٹر سائیکل ہے تو وہ آپ کو اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ سرویس کریں گے یا آپ اس کو چھ مہینے میں ایک دفعہ اس کو اس طریقے سے کسی مطلب آپ نے اس کا oil چینج کر لیا اس طریقے سے کر لیا تو وہ گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں چلتی ہے اور وہ خراب ہونے شروع ہو جاتی ہے اور وہ نہیں اس کی ایک لکھ آپ کو سرویس بھی نہیں دے گی پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا اس کو all of a sudden یہ کیا ہو گیا لیکن اگر آپ اس کی روز روز آپ اس کو کپڑا لگائیں گے روز روز اس کو چمکائیں گے اس کا اچھا خیال رکھیں گے تو پھر وہ لانگ لاسٹنگ بھی رہے گی اور لگے گا بھی نہیں کہ یہ کوئی تنی پرانی موٹر سائیکل ہے کیونکہ آپ نے مینٹین کیا ہے اس کو اس طریقے سے آپ کی باڈی بھی جہاں it's the same thing آپ کو اس کو ڈیلی کے بیسز پہ آپ جو اس کے اندر ڈال رہے ہیں خاص طور پہ کھانے کے بیسز پہ جو آپ کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی باڈی پہ جہاں وہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی باڈی کو جہاں وہی چیز جہاں وہ جا کے لگتی ہے تو سب سے پہلے جہاں میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ you have to remain committed ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک mind میں رکھنا ہے کہ یہ long term آپ کا goal ہے دوسری چیز یہ ہے کہ روٹی اور چاول چینی خاص طور پہ یہ چیزیں جس چیز کے اندر بھی چینی ہے جس چیز بھی میدہ ہے گندم ہے یہ آپ ختم کرنا ہے اور چاول ختم کرنے جس چیز کے اندر سٹارچ ہے جیسے چاول ہے آلو ہے یہ وہ ایسی چیز ہیں اور پھر جو آپ کھانا ہے جیسے اگر آپ کو عادت بنانی پڑتی ہیں چیز کی اس کے بعد یہ ہے کہ میں جو ہوں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جو کھانا ہے جیسے آپ کسالن ہیں آپ کی جو بھی سبزیاں میرا ہوتی ہیں وہ آپ اپنی کچھی سبزیوں کے ساتھ جس کے اندر خیرہ ہو گیا گاجر ہو گیا اور ایک بند گوبی ہوتی ہے پھول گوبی نہیں بند گوبی بند گوبی اور کھیرہ گاجر کا چھوٹا سالات بنا لیں اس کے پر نمبو شمبو ڈال لیں اور اس کے اوپر جو بھی آپ سالن کھانا ہے یا آپ نے سبزی کھانی ہے وہ آپ اس میں مکس کریں آپ اس میں اچار سبزی میں آلو نہیں ہونا چاہیے سو اس کے علاوہ جو آپ سالن کھا رہی ہیں جو بھی ہے اس میں چکن ہے اس موٹن ہے اس میں اور جو بھی کوئی چیز ہے اس کا میٹر نہیں کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ آپ اس کو چمت سے کھائیں یہ عادت بنانی پڑتی ہے سب سے پہلے رات کی روٹی چھوڑتی ہیں یا دوپہر کی روٹی چھوڑتی ہیں دن کی روٹی رکھیں اور ایک وقت کھانا چمت سے کھائیں یہ کم ایک یا دو ہفتے تک کنٹینیو کریں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے چمت سے کھانے کی اس کے بعد رات کی روٹی جو چھوڑی یا دوپہر کی روٹی جو بھی ابھی تک نہیں چھوڑی پھر وہ میل کو بھی آپ آہستہ آہستہ چمت سے کھانا شروع کر دیں لیکن آپ کو گول یہ بنانا ہے کہ آپ کو کم اس کم یہ چھے آٹھ مہینے تک یہ کرنا ہے تاکہ اس دوران آپ کا وزن گرنی شروع ہوگا اور پھر جہاں آپ اس کو منٹین کریں گے اور کیسے منٹین کریں گے وہ پھر آپ خود آپ کی بارڈی آپ کو بتائی گی اچھا نادیا یہ تو ہم نے بات کر لی فوڈ اور آپ کے ڈیلی روٹین ہے ایک بڑا ایک اور اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ سٹریس لیول آپ کی اندرونی پریشانیاں ہیں آپ کی اندرونی خلفشار ہے وہ کتنا افیکٹ ڈالتی بکوز ٹھیک ہے آپ آپ نے کھانا بھی اپنا پروپر کر لیا آپ نے جم روٹین آپ نے اپنا فٹنس ریجیم سب کچھ کر لیا آپ اندر سے خوش نہیں ہیں آپ اندر سے سٹریس میں ہیں اور سٹریس سٹریس میں سٹریس میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ تھوڑی سے گائیڈنس دیں بلکول آپ نے بہت صحیح کہ سٹریس نہ آپ کی باڈیلی آپ کی منٹل لیول کو بھی صحیح نہیں رکھتا اور آپ کی باڈیلی فنکشن کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا جیسے کہ سٹریس میں جو پیگمنٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے سٹریس میں جو اکنی بھی شروع ہو جاتی ہے سٹریس میں جو بہت جو وزن ہے وہ بھی جو ایک پوائنٹ پہ آکے جو فس جاتا ہے سو یس آئی ٹھیک دیکھیں سٹریس میں جو آپ کو دیکھیں وہ چیزیں ہے اس میں اگر ہم سٹریس کی بات کریں جہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن میڈیٹیشن جو ہمارے اگر ریلیجز پوائنٹ ویو سے دیکھا جائے سو دائٹ is نماز کی آپ نماز پڑھیں کائم کریں تاکہ آپ کا ایک انٹرنل پیس آپ کوشش کریں کہ انٹرنل پیس آپ لائیں اور پوزیٹیویٹی سے سوچیں کہ ہاں بلکل دیفنیٹی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر جی جی آپ کے اردگر جی وہ پوزیٹیو ہو رہی ہے لیکن آپ کا جو نظریہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا نظریہ جی پوزیٹیو یس میں آئی دو میرے ساتھ بھی بہت ڈاؤن مومنٹ ساتھ ہیں جب آپ سوچ تے کیا ہو رہا کیوں ہو رہا اور یہ ختم ہو گا لیکن یہ ہے کہ پوزیٹیویٹی is necessary and an انٹرنل پیس is necessary اب انٹرنل پیس جی جی بھی لائیں اب نماز دیپ پریئر اور دیپ انٹرنل پیس جو اپلاتے تو یہ آپ کو وہ چیز بھی اس کے پر فوکس کر نادیا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے بیٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرنے لئے لیکن جب تک آپ انٹرنل سکون میں نہیں ہے آپ کی سوچ پوزیٹیو نہیں ہے وہ آپ کے چہلے پہ ضرور نظر آتا ایک بریک لیتے بلکل ایک بریک لیتے بریک بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ دل کسی بیک اب کوئی بھی علاج کسی خاص مذہب قبیل اور قوم کے لئے تو نہیں ہوتا بلکہ پوری انسانیت کے لئے ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں کچھ مخصوص مذہبیہ خطو کی دریافت ہوتی ہیں لیکن اس سے پوری کی پوری انسانیت استفادہ کرتی ہے علاج کے مختلف اقسام ہوتے ہیں جن میں الوپیسک ہو گیا ہومیوپیسک ہو گیا یونانی آئیورویدک طب نبوی اور کروموپیسی الیکٹرو ہومیوپیسی 71 سے زائد بیماریوں کا علاج بڑی کامیابی سے کیا جا رہا ہے ہجامہ سے بلڈ پریشر ٹینشن جوڑوں کا درد کمر درد ہڈیوں کا درد سرکرد میگرین یعنی آدھے سرکرد یرقان اور دیگر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کا اس سے علاج ہو رہا ہے اب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائے کہ طبعہ نبی بھی ہے یہ اور کافی عرصے سے چلا جا رہا ہے لیکن اب مارڈنائز بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کی مارڈن فارم کپنگ ہے تو ایسے میں آج ہم نے مدو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ ناث سوریو تشریف لائیں سو سٹریٹ اوے ہم بات اس سے آغاز کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی ماشاءاللہ سے اس کا بڑا طبعہ نبی بھی ہے لیکن یہ تین ہزار چار ہزار سال پرانی بھی ایک علاج چلا آرہا ہے ناؤ یہ مارڈن فارم میں جو تبدیل ہوا ہے کیا ہے بسم اللہ بھولا یہ بہت زبردست نے ایک امبریلہ کا کام کیا آپ نے کہا جیسے میڈیکل سائنس جو بھی ہے جتنے بھی طریقہ علاج ہیں اس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے یہ بات بہت زبردست ہے اس پوائنٹ او ویو سے کیونکہ حجامہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن بیسٹ یعنی کہ انہوں نے ویسٹ میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی پھر مزید اس کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے مزید موڈیفائی کر کے اس کو ڈیفرنٹ اس کی ٹیکنیک سپلائی کرنے لگے ہیں کہ کن کن کنڈیشنز میں یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے یوکے سرٹیفیکیشن ہے اس کی تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں زیادہ تر آج کل جتنی سپورٹس انجریز کے جو پیشنٹ ہیں یہ ایفیکٹیو ہے زیادہ تر مسلز بون یا مسکلوسکیلیٹل اور مایو فیشا مایو فیشا کا مطلب ہوتا ہے مسلز کے اوپر جلی ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو جیسے سپورٹس پلیئرز ہیں ان کے مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے ان کی سٹریچنگ مسلز کی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پروفارمنس ایفیکٹ کرتی ہے تو مینلی یہ ان کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اسی طرح سے یہ ہی کنڈیشن اگر آم پیشنٹس میں ہے جیسے کمر کا درد ہے نیک پین ہے بیک پین ہے ہمارا آئی ٹی بینڈ جو ہوتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چلنے میں پروبلم ہوتا ہے پھر آپ کے ہیل میں دیکھا ہوگا سویلنگ ہو جاتی ہے ان چیزوں کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دائنمک کپنگ کہلاتی اس کی مزید جیسے ٹیکنیک ہیں جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اس ٹیکنیک کو اپلائی کیا جاتا ہے پہلے تو اس میں جو کیا جاتا ہے ڈرائی کپنگ ڈرائی کپنگ کا مطلب یہ ہے ویڈاوٹ بلڈ مطلب ڈرائی ہوتا ہے اس میں صرف آپ جس طرح کا ایریا ہوتا ہے اس طرح کے ایریا کے حساب سے یہ براڈ ایریا اگر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو ایک کپ نہیں لگتا اس میں ملٹیپل کپ اپلائی کیا جاتے یہ چھوٹے ایریا کے لیے کپ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اگر ایسا ایریا ہے جس میں بہت سکشن گن ہوتی ہے آپ نے اس کو باڈی پہ لگایا اور اس کے بعد اس سکشن کریئیٹ کرتے ہیں تو یہ اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ سائز اگر آپ کے چھوٹا ایریا ہے جیسے فیس کا ایریا یا کچھ ایریا جس میں پین ہے جہاں پہ آپ کو چھوٹے ایریا کی اپلیکیشن کرنی ہے تو اس میں ایک چیز جو میں کلیر کرنا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ اب جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایویڈنس بیسٹ ہے یعنی ہولیسٹک اپروچ ہولیسٹک اپروچ کا مطلب ہے کہ ایک امبریلا کی طرح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک ٹول سے آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہجامہ ہے یا پھر یہ ہماری جو ڈائنمک کپنگ ہے یہ ایک ٹول ہے ٹریٹمنٹ کا آپ کی امبریلا کا ایک ٹول ہے اگر آپ کو کوئی انجری ہو گئی تو آپ یہ سوچیں کہ صرف آپ نے موبیلیٹی ہم ایکسرسائز وغیرہ اور ہینڈ آن اور ہینڈ آف ٹیکنیک ہینڈ آن ٹیکنیک اس کے اندر ٹولز میں آپ کی کپنگ ہے آپ ڈرائی نیڈلنگ آ جاتی ہے ہماری ٹیپنگ آ جاتی ہے اور ہینڈ آف میں آپ کی میڈیسنز آتی یعنی یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی بیماری جو ڈیزیز گروپ ہے جیسے کسی کو ڈیابیٹی اسمیلائٹس ہے یا پھر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے جوائنٹ کا پین آسٹیو پروسس آسٹیو آتھرائٹس یہ ساری چیز ہیں تو کون سے لوگ یہ کروا سکتے ہیں کون سے لوگ یہ نہیں کروا سکتے ہیں دیکھیں ہر ٹریٹمنٹ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اسی طرح سے اس میں بھی کچھ چھوٹے بچے دو سال سے کم عمر بچے ان کو آپ نہیں دے سکتے بہت اول پیشنٹ ہے جن کی سکن تین ہے آپ نے ویکیوم کریٹ کیا سکشن کریٹ کیا سکن ان کی رہتی ہے یا سکن کے اوپر وونڈ ہے فریکچر کوئی خاص انڈیشن نہیں لیکن اس طرح کی جو کنڈیشن سے اس میں بلڈ پریشر وغیرہ میبھی اگر آپ کا کنٹرول بلڈ پریشر ہے اور پیشنٹ کو فوبیا نہیں ہے تو ان چیزوں میں آپ دے سکتے اتر وائز یہ تھوڑی سی کچھ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے باقی انڈیکیشن کرتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے ہمیں اس کے ریزارٹس ملتی آخر میں مجھے شورٹ یہ بتائیں یہ علاج ہے یہ تو بہت مطلب تو ہے لیکن دیپینڈ کرتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ ہوتا تھا اب یہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگ جیسے ڈاکٹرز اپلائے کرے ہیں ایک کوالیفائیڈ لوگ اپلائے کرے ہیں تو اس کے حساب سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرف اس میں پھر یہ ہے کہ باقیدہ پروپر ہائجین کا پروپر جگہ پر آپ کے جو کپنگ ہے اس کی اسٹرلائزیشن اور کس کوالیٹی کے آپ کپس یوز کرے ہیں تو اس حساب سے کوالیٹی کے حساب سے لیکن یہ اتنا زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے لیکن ہمارے یہ ہے کہ اگر چیک انڈ بیلنس نہیں ہو تو ہر چیز کو ایکسپینسیو کر دیا جاتے ہیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر ایو کیم اور یقینا جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے ان کے بڑے پوزٹی فیڈ بیک ہوتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا کیونکہ جان ہے تو جان بی